25 اکتوبر سن 1985 کو متحدہ عرب امراد کی ریاست دبائی سے ایک پرواز کراچی کے لیے روانہ ہوئی جس کے لیے پاکستان کی قومی فضائی کمپنی کا ایک اے بس اے 300 تیارہ اور عملہ استعمال کیا گیا یہ تاریخی پرواز دنیا کی بہترین فضائی کمپنی بننے والی ایلائن ایمیریٹس کی پہلی پرواز تھی جس نے دنیا میں ہوائی سفر اور آسائش کے تصور کو یک سر بدل دیا اور اس کام میں ان کی مدد کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کی قومی فضائی کمپنی پی آئی اے سر فہرس تھی آپ سن رہے ہیں بی بی سی اردو کی پاڈکاسٹ اور میں ہوں سعاد سحیل پرواز کی روانگی اور منزل کی مناسبت سے ایمیریٹس نے اپنی پروازوں کا کال سائن منتخب کیا جو ایمیریٹس کا ای اور کراچی کا کے ہے جو آج بھی استعمال ہوتا ہے ایمیریٹس خلیج کے خطے میں سب سے پرانی اے لائن گلف اے سے وجود میں آئی جس کی کافی دلچسپ تاریخ ہے گلف اے کی بنیاد ایک برطانی پائلٹ فریڈی بازورت نے انیس سو چالیس میں رکھی تھی دس سال بعد بازورت نے گلف ایوییشن کمپنی لیمیٹڈ کے نام سے ائر لائن ریجسٹر کروائی جو آج کی گلف اے کا پرانا نام تھا اس بنیاد پر خلیج کے خطے کی سب سے پرانی ائر لائن گلف اے تھی سن انیس سو تہتر میں بہرین کی امارت جو اب مملکت بن چکی ہے نے قطر کی ریاست ابو زہبی اور سلطنت آف امان کے ساتھ مل کر گلف اے میں بریٹش اوورسیز اے ویس کوپوریشن کے حصص خریدے اور یکم جنوری سن انیس سو چوہتر کو اس نئی کمپنی کے ملکیتی مہدے پر دستخط کیے گئے اس نئی کمپنی میں ان چاروں ریاستوں کے یکسان یعنی پچیس فیصد شہز تھے یوں گلف اے اے ان چار ریاستوں یا ممالک کی پرچم برطار ائر لائن بن کر اُبھری انیس سو اسی کی دہائی کے ابتدائی برسوں سے ہی گلف اے پاکستان انٹرناشنل ائر لائن کے ساتھ سینگھ پھسا بیٹھی تھی جس کی وجہ مشرق وستہ میں کام کرنے والے پاکستانی تھے چونکہ پاکستان سے بڑی تعداد میں سستی اجرت پر کام کرنے والے مزدور خلیجی ممالک میں آ رہے تھے جنہیں لانے اور لے جانے کا تقریباً سارا کام پی آئی اے کرتی تھی جس میں اس کا مقابلہ گلف اے اے سے تھا دبائی کے موجودہ حکمران شیخ محمد بن راشت المکتوم نے دبائی اے پورٹ کے لیے اوپن سکائے پالسی رکھی جس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی اے لائن جتنی مرضی چاہے پروازیں دبائی کے لیے چلا سکتی تھی جس کا پورا فائدہ پی آئی اے اٹھاتی تھی چونکہ گلف اے کی خواہش تھی کہ وہ پاکستان کے لیے اپنی پروازوں میں اضافہ کرے اس لیے اس نے پاکستانی حکومت پر اس مقصد کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا جسے پاکستانی حکومت نے پی آئی اے کے تحفظ کے لیے مسترد کر دیا جب گلف اے کی دال پاکستانی حکومت کے ساتھ نہیں گلی تو اس نے دبائی کی حکومت پر اس مقصد کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ اپنی اوپن سکائے پالسی پر نظر سانی کرے جس سے دبائی کے حکمرانوں نے انکار کیا اگرچہ بوزابی کی حکومت گلف اے میں پچیس فیصد شیئرز کی مالک تھی جب یہاں بھی بات نہ بنی تو گلف اے نے دبائی کی حکومت کو سبق سکھانے کے لیے دبائی کے لیے اپنی پروازوں کی تعداد میں نمائع کمی کر دی جہاں گلف اے دبائی کے لیے ان دنوں ہفتہ وار چوراسی پروازیں چلاتی تھی وہیں ان میں نصف سے بھی زیادہ پروازیں بند کر کے ہفتہ وار پروازیں انتالیس کر دی گئیں اس صورتحال میں دبائی کے حکمرانوں کو اپنے فضائی سفر پر انحصار کا اندازہ ہوا اور یہ بات بھی ان کی سمجھ میں آئی کہ وہ کتنی جلدی تنہا کیا جا سکتے ہیں اسی دوران کتے کی ایک اور بڑی ائرلائن ایران ائر ملک میں آنے والے اسلامی انقلاب کے نتیجے میں ساری دور سے باہر ہونا شروع ہو گئی اور میدان صاف دیکھ کر دبائی کے حکمرانوں نے اپنی ائرلائن شروع کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کیا ان دنوں دبائی ایک ریکزار تھا جہاں چند ہوتیل تھے کوئی بڑے ٹاور یا شاپنگ مال نہیں تھے نہ ہی آج کی خوابوں کی سرزمین کا عوشہ رشیر تھا دبائی کا دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس کا دنیا سے رابطہ زیادہ تر فضائی تھا جس پر بیرونی ائرلائنز کا کنٹرول تھا اس لیے دبائی کے حکمرانوں نے سنگپور کے نقش قدم پر اوپن سکائی پالیسی اپنائی ہوئی تھی کہ جس کا جی چاہے جتنی مرضی پروازیں دبائی کے لیے چلائے اس لیے دنیا کی اکثر ائرلائنز مشرق اور مغرب کے درمیان اپنی پروازوں کے لیے دبائی رکھ کر اندھن بھرتی تھی اس مقصد کے لیے دبائی کی حکومت نے بریٹش ائر ویس کے ساتھ مل کر 1969 میں دبائی نیشنل ائر ٹرانسپورٹ اسوسییشن یعنی ناٹا قائم کی اسے بہتر بنانے کے لیے دبائی کے موجودہ حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم نے 1978 میں بریٹش ائر ویس سے ایک سینئر اہلکار کا تبادلہ دبائی کرنے کی درخواست کی اور یہ اہلکار کوئی اور نہیں بلکہ ہوابازی کی دنیا کی کائی پلٹنے والی شخصیت مورس فلانگن تھے ناٹا کی صورت میں دبائی کی حکومت کے پاس دنیا کی ایک بہترین ٹراول ایجنسی اور گراؤنڈ ہینڈلنگ ایجنسی اور ایک ایسا نظام تھا جس میں ایک ائر لائن کے اضافے سے کام بن جاتا گلف اے کی جانب سے اس اقدام کے نتیجے میں ایک بات واضح تھی کہ فضائی سفر کے بغیر دبائی کا وجود بیمانی ہوگا اور دبائی کے پاس محدود آپشنز تھے یا تو وہ گلف اے کی ہٹ دھرمی کے آگے ہتیار ڈالیں یا اپنی اے لائن شروع کرتے ہیں مورس فلانگن ایک برطانی کاروباری شخصیت تھے اور ایوییشن کی دنیا کا وسیع تجربہ رکھتے تھے ناٹا سے قبل وہ بریٹش اے ویز، بریٹش اوورسیز اے ویز کوپوریشن اور گلف اے میں کام کر چکے تھے 1953 میں مورس نے بریٹش اے ویز کوپوریشن جو بعد میں بریٹش اے ویز بنی میں ایک زیر تربیت انتظامی معاون کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی جس میں رہتے ہوئے ان کا تبادلہ دبائی کیا گیا مورس نے جلد ہی دبائی کے حکمرانوں کا اعتماد حاصل کیا اور جب گلف اے والا بہران پیدا ہوا تو شیخ محمد بن راشد نے مورس کو 1984 میں ایک کروڑ ڈالر اور دس افراد کی ایک ٹیم دی جس نے خاموشی سے ایک اے لائن کا بزنس پلان تیار کیا اس ٹیم میں ایمیریٹس کے موجودہ صدر ٹیم کلاک بھی شامل تھے ٹیم کلاک اس موقع کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بزنس پلان ہاتھ سے لکھا گیا تھا جس کے دس نکات تھے اور یہ آج بھی میرے دراز کے نچلے حصے میں موجود ہیں ایمیریٹس کی موجودہ سینئر انتظامیہ کی اکثریت کی تربیت مورس نے کی حتیٰ کہ ایمیریٹس گروپ کے چیئرمن شیخ احمد بن سعید المکتوم بھی شامل ہیں جو موجودہ حکمران کے چچا ہیں مورس کی مدد کے لیے ٹیم میں دبائی کے حکمران خاندان سے نوجوان شیخ احمد بن سعید المکتوم کو شامل کیا گیا جو کہ اے لائن کے چیئرمن اور سربراہ بنائے گئے اور اب تک ہیں اس خطے کی جدید اور بڑی اے لائنز میں سے ایک پاکستان انٹرنیشنل اے لائن تھی اور مورس ناٹا کی نسبت سے پی آئی اے اور پاکستان سے واقف تھے اس لیے انہوں نے کراچی کا رخ کیا پی آئی اے نے اس نئی اے لائن کو نہ صرف تقنیکی اور انتظامی مدد فراہم کی جس کی مدد سے اے لائن کے تصور سے بنیاد ایک سال میں مکمل ہوئی بلکہ پروازوں کے آغاز کے لیے اپنے دو تیارے بھی لیز پر عملے سمیت فراہم کیے جبکہ دو تیارے دبائی ہی کی روائل اے ونگ نے اپنے استعمال شدہ بوئنگ 707 تیارے فراہم کیے اس کے بعد پہلی پرواز کی منصوبہ بندی شروع کی گئی جس کے کپتان فضل غنی اور فرسٹ آفیسر اجاز الحق تھے جنہوں نے اے بس کے تیارے کو اڑا کر دبائی سے کراچی لے کر جانا تھا اس پرواز کے لیے پی آئی اے نے اپنا اے بس اے 300 تیارہ دیا جو صرف چھ سال پرانا تھا جو 21 اکتوبر سن 1985 کو ایمیریٹس کے حوالے کیا گیا اگلے تین سال تک یہ تیارہ ایمیریٹس کے پاس رہا اور اس کے ساتھ ساتھ پی آئی اے نے اپنا بلکل نیا تیارہ بوئنگ 737-300 جو اس نے 1985 کو جون میں حاصل کیا تھا ایمیریٹس کے حوالے کیا یہ بھی دو سال تک ایمیریٹس کے زیرے استعمال رہا سر مورس نے اس بارے میں کہا کہ ہم نے پی آئی اے سے دو تیارے لیز پر حاصل کیے اور تین یا چار سال کی مدت میں منافع کما کر ہم اپنے تیارے خریدنے کی پوزیشن میں آ چکے تھے 25 اکتوبر سن 1985 کو وہ دن آیا جب دبائی کے شاہی خاندان کے افراد صحافی اور مسافر دبائی کے ہوای اڈے پر ایمیریٹس کی پہلی پرواز پر سفر کرنے کے لیے پہنچے دبائی کے ہوای اڈے کے رنوے پر ایمیریٹس کے چاروں تیارے ایمیریٹس کے شورہ افاق رنگو والی ٹیل کے ساتھ کھڑے تھے ان میں سے افتتاحی پرواز کے لیے اے بس اے 300 کو تیار کیا گیا تھا جو پاکستانی ریجسٹریشن میں ہی تھا اس پرواز کی تیاری کے لیے ایمیریٹس کے فضائی میزبانوں کی تربیت کا کام کراچی مواقع پی آئی اے کی اکیڈمی میں کیا گیا اس پرواز پر ایمیریٹس گروپ کے موجودہ سربراہ احمد بن سعید المکتوم، مورس فلانگن اور چند دوسرے خلیجی رئیس موجود تھے پرواز پر مسافروں کے لیے پی آئی اے ہی کی مدد سے تیار کیا گیا پاکستانی کھانا پیش کیا گیا پرواز کراچی کے پرانے بینل اقوامی ہوائی اڈے پر پہنچی جو موجودہ ہوائی اڈے ہی کا پرانا حصہ ہے اور اب بھی موجود ہے اور پی آئی اے عملے نے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور پھولوں کے ہار پہنائے پاکستان سے اکثریتی بینل اقوامی پروازیں کراچی سے جاتی تھی جہاں پر حکومت پاکستان نے اوپن سکائی پالسی اپنا رکھی تھی جس کا امریٹس نے خوب فائدہ اٹھایا اور ایک ایسا وقت بھی تھا کہ امریٹس روزانہ صرف کراچی کے لیے سات پروازیں چلاتی تھی جبکہ دو سے چار پروازیں امریٹس گروپ ہی کی ایلائن فلائی دبائی کی تھی چودہ جولائے سن انیس سوٹھانوے میں امریٹس نے کراچی کے بعد پشاور جبکہ اگلے ہی سال اسلام آباد اور لاہور کے لیے پروازوں کا آغاز کیا سن دوہزار تیرہ میں امریٹس نے سیال کوٹ کے لیے پروازیں شروع کی اور دوہزار پندرہ میں ملتان کے لیے پروازیں شروع کی مگر دوہزار اٹھارہ کے اختتام تک یہ بند کر دی گئیں ان دنوں امریٹس پاکستان کے لیے ترپن پروازیں چلاتی ہے جس سے ملک کے پانچ شہر دبائی اور دنیا کے دوسرے ممالک سے منسلک ہوتے ہیں اور امریٹس کے ساتھ اسی کی کمپنی فلائے دبائی اور متحدہ عرب امرات کی ایلائنز اتحاد اور ائر اریبیا بھی پاکستان کے لیے پروازیں چلاتے ہیں گلف کے خطے کے لیے مورس فلانگن مسیحہ بن کر آئے تھے جنہوں نے اس خطے اور ہوابازی کی دنیا ہی بدل کر رکھ دی جہاں امریٹس نے گلف کی اجارتداری کو توڑا وہیں اس کے سابق حصہ داروں میں سے قطر، ابوزابی اور امان نے اپنی ایلائنز شروع کی اور یوں گلف ائر ان کے سامنے سمٹتے سمٹتے ایک بہت ہی چھوٹی ایلائن بن گئی مگر سب سے زیادہ بدقسمتی پی آئی اے کے حصے میں آئی اور پی آئی اے کے برے دنوں کا آغاز امریٹس کے اچھے دنوں کے ساتھ ہی ہو گیا انیس سو پچاسی کے بعد سے پی آئی اے کے حالات واضح طور پر بگڑتے گئے اور حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ کراچی جہاں کی ٹرافک کے لیے گلف اے کے ساتھ سارا تنازہ کھڑا ہوا تھا وہ پی آئی اے اور گلف دونوں کے ہاتھ سے نکل گیا جہاں امریٹس کی روزانہ سات پروازیں چلتی تھی وہیں پی آئی اے کی بمشکل ایک پرواز روزانہ چلتی تھی وہ بھی امریٹس کی ایک پرواز کے نصف مسافروں کی تعداد کے برابر اب حالت یہ ہے کہ دبائی پاکستان کی کسی بھی ایلائن کا منافع بخش یا پسندیدہ روٹ نہیں ہے اور بہت ہی کم تعداد میں پروازیں پاکستان سے دبائی کے لیے چلائی جاتی ہیں اور اس روٹ پر مکمل اجارہ داری امریٹس گروپ کی ہے صرف امریٹس ان پینتیس سالوں میں پاکستان سے دو کڑوڑ اسی لاکھ مسافر لے جا چکی ہے پی آئی اے بجائے سیکھنے اور تجدید اور اصلاحات پر عمل کرنے کے بہرانوں کا شکار ہوتی رہی سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریٹس نے جس انتظامیاں کے ساتھ ایلائن شروع کی تھی وہ لوگ آج بھی ایلائن چلا رہے ہیں اس دوران پی آئی اے کے درجنوں کی تعداد میں سربراہ آئے اور گئے اور ان سب کے ساتھ پالیسی بدلتی رہی یوں پی آئی اے کی مدد سے اور اس کے وسائل اور تجربے سے شروع کی جانے والی امریٹس نے اس کی اچھائیاں اپنائیں انہیں بہتر انداز میں تجدید کے ساتھ پیش کیا اور بلاخر اسے اسی کے میدان میں شکست دے دی اس پودکاسٹ کی سکرپٹ کے مصنف ہیں صحافی تاہر عمران جن کا تحریر کردہ آرٹکل پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں